ہزاروں جوابوں سے اچھی ہے میری خاموشی نہ جانے کتے سوالوں کی عابروں رکھ واقعی دس سال تک اس خاموشی نے واقعی تمام سوالوں کی عابروں رکھ لی سینے میں جوابوں کا سمندر عمرتا رہا بولنے کے لیے لوگ اکساتے رہے چپی پر سوال اٹھاتے رہے لیکن اس سردار نے تو جیسے ہوت ہی سلیے تھے من موہن سنگھ پنڈت جوہالال نہر کے بعد دیش میں سب سے زیادہ وقت تک پردھان منتری رہے لیکن کمجور پردھان منتری کے طور پر سب سے زیادہ بدنام بھی ہوئے تو دوستو آئے دیکھتے ہیں مانن یہ پور پردھان منتری سری من موہن سنگھ پر بننے والی فلم The Accidental Prime Minister کے پیچھے کی سچی کہانی دوستو ان کا جن سن 1932 میں پنجاب کے پاس کے چھوٹے سے گاؤں گاہ میں ہوا تھا جو ویوہاجن کے بعد اب پاکستان میں آتا ہے دیش کی ویوہاجن کے بعد سنگھ کا پریوار بھارت چلا آیا انہوں نے اپنی پڑھائی پنجاب ینورسٹی سے پوری کی اس کے بعد وہ اپنی پی ایش ڈی کے پڑھائی کیمبریج ینورسٹی سے کی دوستو اس کے بعد انہوں نے اوکسفورڈ ینورسٹی سے اکنومکس ویسائے کے اندر ڈی فیل کی ڈگری بھی حاصل کیا انیس سو انٹھاؤن میں انہوں نے گریشرن کور سے سادھی کی جس سے انہیں تین بیٹیاں ہوئی دوستو ورس 1982 منموہن سنگھ کے لئے ڈھیروں خوشیاں لے کر آیا جب سترہ ستمبر کو انہیں بھارت سرکار نے بھارتی ریزرو بینک کا گوورنر بنایا اس پت پر وہ چودہ جنوری انیس سو پچاسی تک رہے اس کے بعد انیس سو نبیے میں وہ پردھان منتری کے آرثک صلاحکار بنائے گئے جب بھارت آرثک سنکر سے جوج رہا تھا تب منموہن سنگھ پیفی نرسیمہ راو کے کیندری منتری منڈل میں ویت منتری چنے گئے منموہن سنگھ نے دیش کے عرص ویوستہ کو ایک نئی دیسا دی جس سے دیش آرثک اداری کرن کے یک میں پرویس کیا 22 مئی 2004 کے عام چناؤں میں لوگ سبھا چناؤں نہ جیت پانے کے باوجود منموہن سنگھ کو یو پی کی ادھیاکچ سونیا گاندھی نے بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں انموہدیت کیا تراصل دوستوں ہوا کچھ یوں تھا کہ اس وقت پردھان منتری سونیا گاندھی بننے والی تھی لیکن انتیم وقت میں انہوں نے پردھان منتری بننے سے انکار کر دیا اور اسی بیچ انہوں نے منموہن سنگھ کا نام پردھان منتری پدھ کے لیے بڑے ہی چوترائی سے آگے کر دیا منموہن سنگھ نہ تو کبھی راجنیتی میں رہے اور نہ ہی راجنیتی سے انہوں نے کوئی لینہ دینا رہا حالہ تھی مجبوریوں نے انہیں پردھان منتری پدھ تک پہنچایا تو مجبور اور کمجور پردھان منتری کا تمگا ان کی نام سے بپکشن نے کبھی ہٹنے نہیں دیا میں نے ایسا کمجور پدھان منتری پہلے کبھی نہیں دیکھا دس سال کے کارے کال میں منموہن سنگھ نے دیش کو وکاز کے راہ پر چلتے بھی دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی سرکار کو بھرشتہ چار کے گرد میں بھی جاتے دیکھا ارث پیوستہ جب گرد میں جا رہی تھی تب منموہن نے آرثک صدھاروں کی جھڑی گھومائی تو گایا بلٹ ہونے لگا دیش کا گروی رکھا سونا بھی واپس آیا اور ارث بھوستہ بھی پٹری پر آئی وہی دوستو دوسری طرف کبھی کوئی کومن ویلز گیم میں کروڑوں کا وارہ نیارہ کر کے منموہن کے ساخت دامن پر کلنک لگا گیا تو کبھی کسی راجہ نے عربوں کا ٹو جی ہٹالہ کر کے داگدار کیا تو کبھی کوئلے کی کالکھ نے منموہن کا من میلہ کر دیا لیکن دوستو منموہن سنگھ نے جنتہ کے ہیتھ کے لیے دھیروں کام کیے ہیں روجگار گارنٹی یوجنہ سے لے کر سوچنا کا دکار جیسے کئی سارے حق جنتہ کو دلا کر جنتہ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی طاقت تھمائی ان کے ساسن کال میں جی ڈی پی 5.8 سے بڑھ کر 8.5 تک پہنچی دوستو ان کے میں کابلیت کی کوئی گمی نہیں تھی نہ ہی ان کی منداری پر کبھی کوئی سوال اٹھایا گیا پہلی بار پردھان منتری بنے تو جنتہ نے خوش ہو کر کام کا انعام دیا لیکن دوبارہ جب گدی پر بیٹھے تو نہ خود سنبھل پائے اور نہ سرکار سنبھال پائے وپکش کی ماں نے تو بس ریموٹ کنٹرول پی ایم بن کے رہ گئے من موہن کو کیا پتا تھا کہ دوسری بار کاتو کا تاج ان کا انتجار کر رہا ہے پہلے تو آرثک مندی سے نپٹنے میں پسینہ چھوٹا پھر اس کے بعد خپلے گھوٹالوں کی پوری لڑی لگ گئی من موہن سرکار ہر جگہ فیل ہو رہی تھی مہنگائی اسمان چھو رہی تھی جنتہ تراہی تراہی کر اٹھی پیٹرول، ٹیزل، یہاں تک کی ٹیماٹر اور پیاج بھی سو روپے کلو بکے دیش کی رکچہ نیتی پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا حد تو تب ہو گئی دوستو جب پاکستانی سینک ہمارے دیش کے سینکوں کے سر کاٹ کے لے گئے وہی چین گھس پیٹ کرتا رہا لیکن کسی بھی قیمت پر وہ ستہ میں بنے رہے جس کی قیمت یوپی اے سرکار کو چکانی پڑی تمام آروپ ان کے سر پر مڑھا گیا وہ کہتے ہیں نا دوستو ہارے ہوئے کیپٹین کی اچھی بات بھی گلت ہی لگتی ہے اب سرکار کسی کی بھی بنے ستہ کسی کو بھی ملے لیکن من موہن سنگھ کا من اب پوپ چکا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بھی پکا کر لیا ہے اس کے بعد اب اتحاس ہی تیہ کرے گا کہ انہیں ان کی کامیابیوں کے لیے یاد کرنا ہے یا پھر کمیوں کے لیے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہم پھر ملیں گے ایک نئے فلمی سفر کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد ہم پھر ملیں گے